کیا تجھے تب بھی پتا چل چکا تھا کہ میری بیوی اس طرح اس کے ساتھ ریلیشن میں وہ کیسے پتا چل چکا تھا کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہونے سے ساتھ آٹھ دن پہلے کی بات ہے وہ اس نے اس کو اپنے گھر بلایا تھا rai's کو اپنے گھر بلایا تھا لڑکی نے بلایا تھا رائیس کو اپنے گھر پہ ٹھیک ہے یہ اس کے بیٹ روم میں تھے دونوں لوگ اس کے سوسر نے دیکھا اس نے جو خاتون ہیں اس کے سوسر نے ویڈیو کول لگا لگا کے کہتا ہے یہ دیکھ تیری بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہیں اپنے بیڈرومیں اندر سے گیلڈ لوک ہے ٹھیک ہے یہ رنگ ریلیاں منا رہی ہیں یہ دیکھ تیری غیرت کہاں ہے تم مر گیا ہے لاہور میں چند دن پہلے بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک ڈلیوری وائے کو گھر بلا کے اس پر تشدد کیا جاتا ہے جب اس سے بھی ان درندوں کا دل نہیں برتا تو وہ اس کو تڑپتے ہوئے کو اس کے اوپر پیٹرول پہنک کر اسے آگ لگا دیتے ہیں جیسا کہ ملزمان کا انٹرویوز اب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے میرے ساتھ اس طرح مقتول رئیس کا بھائی موجود ہے اس سے بات کر کے اور اصل حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ بس آپ کے سامنے ہی ہیں اچھا علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ فرحان کا میں نے انٹرویو کیا وہ کہہ رہا جی میں نے گیرت کے نام پہ قتل کیا اسے یہ گیرت اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات تھے رئیس کے بھائی یہ اس طرح ہے کہ اس کے تعلقات اس کے تھے پچھلے چھ سات ماہ سے اس کے ریلیشن میں تھی وہ بچہ تھا یہ خود ایجڑ ہے اس نے اس کو برگلا کے اپنے جال میں پسایا ہوا تھا اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی اس کے ساتھ باہر آنا جانا گھومنا پھرنا سب کچھ کرتی تھی ایون کہ اس کو اپنے گھر بھلاتی تھی خوٹلوں پہ جانا گیسٹ آوس میں جانا یہ ساری چیزیں وہ اس کے ساتھ کرتی رہی ہے ٹھیک ہے جس کے وہ سارے ایویڈنس پولیس کے پاس ہیں اب ٹھیک ہے پولیس نے ان کا سی ڈی آر بھی نکلوایا ہے ٹھیک ہے پچھلے چھ سات ماہ سے ان کا ریلیشن کیسا ہے پولیس نے جب نکلوایا ہے تو اس میں تین تین گھنڈے کی کالز چل رہی ہیں بلکل مسلسل کولیں چل رہی ہیں ایسے میں سو رہے ہیں ان کمینگ آؤٹ گوئنگ ہر چیز ہے پولیس کے پاس اب وہ سارے خلاصے کھل کے سامنے آ چکے اور یہ خاتون جھوٹ بولتی ہے یہ اس کا مرد جو ہے جو غیرت کے نام کو غیرت کا رنگ دیتا ہے اگر تم غیرت کے نام پہ تم نے یہ گندگی صاف کرنی تھی نا سب سے پہلے وہ گندگی اپنے گھر سے تم نے صاف کرنی تھی جو ایک حق بنتا ہے جس طرح اگر تم کہتے ہیں میں نے غیرت کے نام پہ مارا ہے تو غیرت کے نام پہ جب انسان جاتا ہے نا تو سب سے پہلے گندگی اپنے گھر سے ختم گیا ٹھیک ہے اس چیز کا تجھے تب بھی پتا چل چکا تھا کہ میری بیوی اس طرح اس کے سارے ریلیشن میں وہ کیسے پتا چل چکا تھا کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہونے سے سات آٹھ دن پہلے کی بات ہے وہ اس نے اس کو اپنے گھر بلایا تھا رئیس کو اپنے گھر بلایا تھا لڑکی نے بلایا تھا رئیس کو اپنے گھر دے ٹھیک ہے یہ اس کے بیڈروم میں تھے دونوں لوگ ٹھیک ہے بیڈروم میں بائے گے اس کے سسر نے دیکھا اس نے سسر نے جو خاتون ہے اس کے سسر نے ویڈیو کول لگائی فران کو فران کو ویڈیو کول لگا کے کہتا ہے یہ دیکھ تیری بیوی جو ہے کسی گہر مرد کے ساتھ رنگ ریلیم منا رہی ہیں اپنے بیڈروم میں اندر سے گیلڈ لوک ہے ٹھیک ہے یہ رنگ ریلیم منا رہی ہے یہ دیکھ تیری قیرت کہاں ہے تم مر گیا ہے تو یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اتنے میں وہ دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے دروازہ نہیں کھل رہا اندر سے خاتون نے کیا کیا ہے کہ اس رئیس کو کہا ہے کہ تم نہ بالگیننگ کی طرف چھپ جو ابھی میں تھوڑی دیر میں آتا میں نہ نکالوں گی باہر لیکن نہ معاملہ سولف ہو جائے اتنے میں اس کا موبائل اور ووچ جو آئی فون کی ایک ورچ ایک سامسنگ کا موبائل ہے وہاں پہ چھوٹ جاتا ہے وہ کہتا میری چیز ہے کہتے تم جلدی سے چھپ جو میں گیڈ کھولتی ہوں ابھی تھوڑا معاملہ ٹھنٹا ہوگا میں تمہیں دے دیت نہیں بلا کے کچھ کو ایسا مسئلہ نہیں ہے اتنے میں وہ گیڈ کھولتی ہے رئیس جو وہ ٹیرس پہ کھڑا ہوتا ہے بالگیننگ کی طرف ٹیرس پہ کھڑا ہوتا ہے وہ موقع دیکھتا ہے کہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے جیسے ان کے حالات پیدا ہوگئے وہ کافی تیش میں آکے اس کے سوسر نے نا اس کو برا بلا کھا اس کے خانون نے ویڈیو کھول پہ اس کو بہت برا برا کھا جو فران ہے اتنے میں وہ جو رئیس ہے اس نے ٹیرس سے کودا ہے نیچے جنگلہ تھا ان کا وہیں سے کود کے نا سیکنڈ فلور سے یہ وہاں سے بھاکر آ گیا اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ فلور سے کودا ہے وہ فرسٹ فلور جو وہی ہے سیکنڈ فلور ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ بات بھی کلیر کرتے جا رہے ہیں آپ بھی کہ وہ ان کے گھر گیا تھا ان کی رضا مندگی کے ساتھ گیا تھا جیسے آپ کے الفان ہیں میں آپ کا جواب سن رہا ہوں میں آپ سے اگلا سوال بات میں کروں گا آپ جواب دیں ٹھیک ہے یہ وہیں سے بھاکے آیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب رات کو واپس آیا گھر اس کے پاس سے دو موبائل رہش گئے اس خاتون نے دوسرے موبائل پر کونٹیک کیا ہے کہ تمہارا جو موبائل اور ووچ ہے وہ میں نے سیف کر لی ہیں ٹھیک ہے میں نے دو تین دن تک نہ اپنی ماما کی طرف جانا ہے تم وہاں سے آ کے مجھ سے لے لینا اس نے کہا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے تم بہار میں جاؤ میں پہلے تم سے جان شروعنا چاہ رہا تم میرے پیچھے کیا ہاتھ دو کے پڑی ہو کس طرح کا چھے ساتھ ماہ سے کیسے ملتی تھی اس کی رضام بندگی کے ساتھ ہی ملتی تھی جب ایک بندہ آپ کے ساتھ خوش ہی نہیں ہے آپ ایک بندے کو جانتے نہیں ہو آپ اگری نہیں ہو آپ اس بندے کو کیسے موم لگاؤ گے اچھا اب میری بات سنیں اس ملدمہ کا کہنا آمنا کا کہ یہ ہمارے گھر آیا تھا نشے کی حالت میں تھا اس کے پاس ایک بلیڈ ٹائپ تھا کچھ اس نے رکھا میری کمر پہ پہلے گردن پہ رکھا پھر کمر پہ رکھا پھر میرے بیڈروم میں لے جا کے غلط جگہ پہ مجھے ہاتھ لگاتا رہا ہے ٹچ کرتا رہا ہے میرے سوسر نے دروازہ نوک کیا ہے تو اس نے ٹیرس سے کود گیا اس کا ایک موبائل فون جو وہاں پہ گر گیا تھا وہ میرے ہسپنڈ نے پکڑا تو پھر اس کے ہسپنڈ کو پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہی نا میرے گھر آیا نشے کی حالت میں اس کا میڈیگل تو ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے میڈیگل میں بھی دیکھ چیک کروا سکتے ہیں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ نشا کرتا تھا یا کیا کرتا ہمارا بھائی تو ایک وہ تنہ سپاری وہ بھی نہیں گھاتا حافظ قرآن عام روٹین میں عام روٹین میں وہ پڑا لکھا لڑکا تھا حافظ قرآن تھا قرآن پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس نے خود اس کو اپنے گھر بلائے یہ جو کہتی ہے نا کہ میرے گھر آیا آ کے اس نے مجھے یہاں پہ زبردستی بلیڈ رکھا ہے کبھی انٹرویو میں کہتی یہاں رکھا ہے ایک انٹرویو میں کہتی میرے یہاں بلیڈ رکھا ہے ایک انٹرویو میں کہتی میرے یہاں بلیڈ رکھا ہے مختلف جگہ پہ مختلف جگہ پہ ہر انٹرویو میں اس کا بلیڈ ڈیفرنٹ ہی گیا ہے وہ کہہ رہی پہلے یہاں پہ رکھا ہے جھوڑ بور رہی ہے ایسا کچھ نہیں تھا یہ کہتی ہے کہ میرے گھر آیا مجھے زبردستی لے کے گیا ہے مجھے کہتا ہے مجھے سیپ سائیڈ لے کے چلو وہ سیپ سائیڈ کون سی تھی گھر پہ اور افراد نہیں تھے کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تمہاری چیخیں نہیں نکلیں کہ گھر میں دوسرے افراد کہاں تھے وہ سو رہے تھے کہیں بھی نہیں تھے وہ گھر پہ مجود تھے یہ ساری باتیں جھوڑ ہیں کہتی جی میں وہ میرے گھر آیا میں اس کو لے کے گئی یہاں سے اپنے بیڈرومیں لے کے گئی میری آٹھ سال کی بچی میں نے اس کو یوں آنکھوں سے اشارہ کیا دادا بو کو بلا دادا بو اس کے کیا اندے تھے ان کو ڈبل بیٹری لگی ہی تھی جو ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا یا ان کے وہ جونجے تھے بہرے تھے جو ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا دیکھ نہیں سکتے تھے ایسا سب کچھ جھوٹ ہے وہ کہتی جی مجھے اس کو اپنے بیڈرومیں لے کے گئی اس نے مجھے غلط جگہ ٹچ کیا غلط جگہ ٹچ نہیں کیا غلط جگہ تیری رضا مندگی سے ٹچ ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہتی ہے کہ میرا پانچ لاکھ روپیہ پڑا تھا اور سونے کا سیٹ پڑا تھا وہ کہہ رہی پانچ لاکھ روپیہ میں نے گاڑی سیل کی تھی وہ بیگم کے پاس رکھوائے تھے وہ بھی لے گیا اور ایک سونے کا سیٹ لے گئی گیا یہ بلکل جھوڑ بور رہا ہے ٹھیک ہے کوئی سونے کا سیٹ نہیں لے کے اس چیز کی پولیس بھی تصدیق کر چکی ہے کہ وہ آیا کہ لڑکا اس طرح کا نہیں تھا کوئی اس کا ایب نہیں تھا کوئی نشہ نشہ نہیں کرتا تھا کوئی اس کا چوری چکاری کا کوئی نہیں تھا ٹھیک ہیں لوگوں نے خود اس کو ٹراب کیا ہے یہ میرا سوال ان سے کہ ایک بندہ آپ کے گھر سے چوری کر کے چلا گیا ہے ٹھیک ہے ڈکیٹی کر کے گیا آپ کے گھر سے ایک سونے کا سیٹ لے گیا چار پانچ لاکھ دس لاکھ کا ہوگا یہاں پانچ لاکھ آپ کا کیش لے گیا دس پندرہ لاکھ ایون کے آپ کے گھر ڈکیٹی کر کے چلا گیا آپ کیا پولیس کمپلین نہیں کرو گے بنتی ہے وہ تو پہلے آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ ہر ایک کام شہری کا بنتا ہے ایون کے یہاں پہ کسی کی دو ہزار پہ کی ڈکیٹی یا پانچ ہزار کا موبائل بھی چھینہ جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا پولیس کنفرم کرنا ضروری ایپلیکیشن ایپلیکیشن سب سے پہلے کیا کرے گا وان فائی پہ کال کرے گا کہ آیا کہ یہ میرے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ پولیس آپ کی ہیلپ چاہیے تو پولیس کس لیے ہوتی ہماری ہیلپ کے لیے بیٹھئی ہے ادارہ کس لیے وہ لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ میرا بھائی وہاں سے کچھ پانچ لاکھ لے کے آئے نہ سونے کا سیٹ لے کے آئے یہ خاتون جھوڑ ہوئی یہ سارا کچھ کرتے رہیں آپ کو کب سے پتا تھا کہ رئیس کا اس کے ساتھ تعلق آنے جائے یہ سارا ہمیں پتا چلا ہے رئیس کے دوست تھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا اسی نے ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہمارے سامنے جو باتیں میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں رئیس کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں جانے کے بعد جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اسی دنی رئیس کے دوست نے بتایا کہ اس گھر میں ہم لوگ تو پہلے آتے رہے ہیں کیونکہ جو لوگ رئیس کو وہاں پہ ڈروپ کر کے آئے ہیں وہی لوگ جو ہے رئیس کو جب ڈروپ کرنے گئے ہیں کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بھی ہم لوگ اس گھر میں جا چکے ایک دو بار ہم نے ان کے گھر سے چائے پھیئے جب ہم نے رئیس کو وہاں پہ ڈروپ کیا ہے ٹیرس پہ فرہان اور ارگمان کھڑاتا ہے